آج کل ہمارے آل سنت و جماعت میں کچھ خرابیاں آگئی ہیں وہ خرابی سب سے بڑی ہے کہ آل بیت کا ذکر لوگوں کو حضم نہیں ہو رہا اور بالخصوص مولوی طبقہ اس سے بہت زیادہ گڑھ بڑھ کر رہا ہے اور بڑے آسانی کے ساتھ میں آپ کو اس کا واردات کا طریقہ بتاتا ہوں واردات یہ ہو رہی ہے کہ ذکر ہوتا ہے آل بیت کے نام کا جلسہ رکھا جاتا ہے ملے والوں سے چندہ کیا جاتا ہے یار کربلا والے اندھی شان بیان کرنے آئے دیانے صف کا کربلا والوں کی شان اور ذکر کرتے ہیں تو لوگ تھے عاشق نہیں آل بیت دے کوئی دیکھ دیتے ہے کوئی چندہ دیتے ہے کوئی پانچ ازار دیتے ہے کوئی ازار دیتے ہے مل کے جلسہ ہو گئے اشتیار چھپ گئے نوجوان بچے بچارے گلی گلی جا کر اشتیار لگا کے آئے شہدائیہ کرام یا شہدائی کربلا کانفرنس یہ ذکر ہے آل بیت کانفرنس مختلف لوگ اکٹھے ہو گئے اب خطیب بلاتے ہیں یہ مولوی ناصبی ڈیزائنیت والے یعنی وہ کہ جن کے اوپر اوپر حسین ہے اندر اندر یزید ہے تو پھر اس کا انداز کیا ہوتا ہے بے شک ان کے اوپر لیبل کوئی بھی ہو انداز یہ ہوتا ہے اور یہ میں انشاءاللہ اجڑی اپریشن میں کر رہے ہیں یہ بڑے مفید چیز ہے اس کے بغیر کام نہیں چلے گا میں چکے نشاندائی اگر خرابی کی نہ کروں تو پھر کیسے ہوگا اب انوان کیا ہے جی بولو ذکر اہل بیت انوان کیا ہے ذکر پہنٹنفات انوان کیا ہے ذکر حسین انوان ہے شہدائی کربلا اچھا پھر کئی جگہیں سوتا ہے دس دس دن کے لیے ذکر کربلا والوں کے ذکر کی محفل ہوتی ہے دس دن لنگر دس دن اشتیار مولوی اپنے ذہن کا جس کے حلق سے نیچے آل کا ذکر نہیں ہوترتا اب وہ تکیہ خطیب صاحب آئے ادھر ادھر ایک آت کوئی کلام شلام دو چار شیئر پڑھ لیے اب شروع ہو گیا پہلے شان ابوبکر ایسا نہیں ہے کہ ہم ابوبکر میں بھی تبیان کیتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم سرکار صدیق سے چڑھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم ذکر صاحبہ سے چڑھتے ہیں لیکن طریقہ باردات بتا رہا ہوں وہ تکیہ گھنٹے کی تقریر ہے پہنٹالیس منٹ کوئی سجے کوئی خبے کوئی اگے کوئی پچھے آخری دس منٹ آل رسول کا ذکر ہو بھی اس طرح کہ نہ پتہ لگے ادھر گیا نہ پتہ لگے ادھر گیا بس اتنی دیر میں گھڑی دیکھی تو ہو ٹیم ختم ہو گیا یار زندہ صحبت باقی میں تانو پھر ذکر حال سنا مانگا جب یہ سنی عوام دیکھتی ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس ان دنوں میں بھی آل رسول کا خالص ذکر کرنے کا وقت نہیں تو وہ رافظی پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتی ہے جو وہ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ یہ جو سنی ہیں یہ آل نبی سے دور ہیں یہ آل نبی سے نہیں پیار کرتے اے آل سنت سلام کرو ان سنی لوگوں علماء کو جو آج بھی میرک پہ صحابہ کا دن آئے صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں اور آل کا دن آئے آل محمد کا ذکر کرتے ہیں ہم قربان جائیں حضور کے سارے صحابہ پر پر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں شہادت کا دن و حضرت عثمان کا اس دن ذکر شروع ہو جائے ادھر ادھر تو پھر سوال تو بنتے ہیں یار کٹے کول آج دے دن بھی ذکر عثمان مستے ٹائم نہیں ہے شہادت کا دن و حضرت عمر کا حضرت عمر پاک کی شہادت کے دن کوئی بندہ ان کا نام تک نہ لے ہے نہ منافقت بولو اوچے بولو تو پھر اگر شہادت یومِ وسال جنابِ صدیقِ اکبر کا ہو بائیس جماعتی اُسانی اور اس دن ان کا نام تک نہ ہو ہر طرف ادھر ادھر جناب کوئی اور ذکر ہو رہا ہو تو مجھے بتائیے یہ بے انصافی ہے یا نہیں ہے نا تو پھر ہم بھی تو پوچھتے ہیں یہ محرم کے دن تو کربلا والوں کے ہیں اس دن اگر عنوان جلسہ شہدائے کربلا کو ہوتا ہے تو پھر ذکر بھی تو کربلا والوں کو ہونا چاہیے تو پھر ہم اسی لئے کہتے ہیں ایک تاری ہے آل جبر پر عیبت حسین کی اللہ حرے یہ شانِ جلالت حسین کی اللہ حرے یہ شانِ جلالت اللہ حرے یہ شانِ جلالت